اسلام علیکم ناظرین و سامین ملزم نے چار کم سن بچیوں اور ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور معصوم بچیوں سے زیادتی کی ویڈیوز بھی بناتے رہے جب ساتھی سے تعلقات خراب ہوئے تو زیادتی کی ویڈیو وائرل کر دی جس پر علاقہ بر میں غم وغوسے کی لہر دوڑ گئی محمد بن اشرف ڈسٹک پولیس آفیس چکوال نے سواکے کا فوری نوٹس لیا اور سکندر گوندل ایس ڈی پیو تلگنگ کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی جس کو یہ ٹاسک سنپا گیا کہ جلد از جلد ان ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے جس پر سکندر گوندل ایس ڈی پیو تلگنگ اور ان کی ٹیم نے کروائی کرتے ہوئے پانچ مقدمات درج کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس پی انویسٹگیشن چکوال نے سڈی پیو آفیس تلگنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی پولیس کو اس صفاق اور اندوناک واقعات کی بارے میں اطلاع ملی تو فوری کروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا انہوں نے مزید بتایا کہ مسجد کا امام سلطان خان قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے چھ سالہ آٹھ سالہ نو سالہ اور دس سالہ بچیوں اور ایک بچے جس کی عمر چودہ سال ہے کو اپنی عوض کا نشانہ بناتا رہا جبکہ دوسرا نائب امام حسن شہزاد ویڈیو بناتا رہا بعد ازان دونوں ملزمان کی آپس میں تلقات خراب ہونے پر ویڈیو وائرل کر دی گئی تو علاقے میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن چکوال فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ پولیس ملزمان کو کیفر کردار تر پہنچانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی محمد بن اشرف ڈسک پولیس آفیصل چکوال نے بھی کہا ہے کہ تمام افسران و ملازمین برپور شہباش کے مستحق ہیں جنہوں نے اس ملزمان کو گرفتار کیا ہے آپ کے خیال میں ان ترندوں کی کیا سزا ہونی چاہیے میرا چکوال ٹیم کو اپنے قیمتی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹس کیجئے